موسیقی نمشکار ترکی ویواد سے پہلے بھی ان وجہوں سے سرکیوں میں رہ چکے ہیں آمیر خان آمیر خان کا ویوادوں سے پرانا ناتہ ہے وہ کم فلمیں کرتے ہیں لیکن فلموں سے زیادہ ویواد ان کے ساتھ چل پڑتا ہے آمیر کبھی ایوارڈ فنکشن میں نہیں آ جاتے کبھی امیتاب اور شارک پر ٹپری کر کے آمیر فز جاتے ہیں تو کبھی فلموں کے پبلی سٹی اسٹنٹ کی وجہ سے وہ چرچہ میں آ جاتے ہیں فلم پیکے کے کچھ سین کی وجہ سے وہ ہندو دھرم لمبیوں کے نشانے پر بھی آئے اب ایک بار پھر آمیر خان سرکیوں میں بنے ہوئے ہیں وجہ ہے ان کا ٹرکی کے راست پتی کی پتنی سے ملنا اس بارے میں ٹرکی کے راست پتی کی پتنی ایمین ایدوان نے ٹویٹ کر بتایا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا دنیا کے جانے مانے بھارتی امینیتہ فلم کار اور نردیشت آمیر خان استانبول میں ہیں یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آمیر خان نے اپنی فلم لان سنگھ چڑڈا کی سوٹنگ ٹرکی کے تمام حصوں میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد سے ہی آمیر خان جم کر ٹرول ہونا شروع ہو گئے آئیے بتاتے ہیں کن وجہوں سے پہلے آمیر خان کر چکے ہیں ویوادوں کا سامنا فلم پیکے میں کے یہ سین کو یوں تو سٹوری کی ڈیمانڈ کہا گیا لیکن سوال اٹھے کہ منورنین کے نام پر دیوی دیوتاؤں کا ابمان بھلا کیوں کیا جا رہا ہے آمیر خان پر اس سین کو لے کر سوالوں کی بہچھار ہو گئی دھرم گروہوں نے انہیں کٹگرے میں کھڑا کر دیا آج ایک بار پھر یہ سین لوگوں کو یاد آئے جب شوشل میڈیا میں آمیر خان کی تصویریں ترکی کی فرس لیڈی کے ساتھ وائرل ہوئیں آمیر خان کا ویوادوں سے ناتب بہت پرانا ہے قریب پانچ سال پہلے آمیر خان ویوادوں مطبع آئے جب انہوں نے آج شروع تک پسلی پر یہ کہہ دیا کہ ان کی پتنی کو بھارت میں رہنے سے ڈر لگتا ہے اس بیان کے بعد آمیر خان کو ویروت کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کا یہ بیان سرکار کو بھی حجم نہیں ہوا تھا شاگ یہی وجہ ہے کہ جنوری 2017 میں آمیر خان کو انکریڈبل انڈیا اتھتی دیو بھو کے برینڈ امبیجر پت سے ہٹا دیا گیا تھا جنوری 2018 میں اسرائیل پردان منطری بینجامین نے بولی وڈ کے ایونٹ میں تمام ستاروں سے ملاقات کی تھی لیکن اس ایونٹ میں آمیر خان نے حصہ نہیں لیا تھا کو لے کر وہ سوالوں کے گہرے میں آئے 2006 میں آمیر خان نے نرمدہ بچاؤ آندولن کو اپنا سمرتن دیا میدھا پاٹکر کے ساتھ وہ دھرنے پر بھی بیٹھے ان کے اس قدم کو لے کر ان کا جبردست ویرو دو گا اس سمائے گجرات میں ان کی فلمیں ٹھیئیٹر میں نہیں لگنے دی گئی تھی آمیر خان اکثر ویوادوں میں رہتے ہیں تو کئی بار بولی وڈ کے ستارے سے بھی پنگا ہو جاتا ہے انہوں نے سرکیاں بٹو رہی ہیں آمیر خان نے بلیک فلم کی لے کر امیتاب بچن پر ٹپڑی کر دی تھی آمیر نے اپنے بلوگ میں لکھا تھا کہ بلیک میں امیتاب کا ابنہ ان کے سر کے اوپر سے نکل گیا آمیر اور شارک خان کا جھگڑا بھی کافی چرچہ میرا دونوں کبھی ایک ساتھ فلم میں نہیں آئے آمیر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے کتے کا نام شارک رکھا ہے آمیر خان نے میڈم تساد میں اپنا ویکس سٹیچو بنانے کی انمتی دینے سے بھی منع کر دیا تھا پر بھی بیواد ہوا اپنی ہر فلم کے پرموشن کے وقت بھی آمیر خان انوکھے طریقے اجماتے ہیں کئی بار بیواد ہی ان کے پرموشن کا طریقہ بن جاتے ہیں گالی گلوچ سے بھری ان کے بانجے کی فلم ڈیلی بیلی کا پرموشن بھی آمیر خان نے جب کیا تو یہ بتانا نہیں بھولے کہ اس میں گالیوں کی بھرمار ہے تو کیا ٹرکی کی فرس لیڈی سے آمیر کی ملاقات کہیں لال سنگھ چڑڈا کا پرموشن اسٹنٹ تو نہیں ہے تو بس یہی تھی یہ قبر اگر ویڈیو اچھا لگتا تو پلیز کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چیز سبسکرائب کریں